اسلام علیکم یورز آج میں آپ کے ساتھ چکن اور بینگن کی بے حد مزیدار ریسیپی شیئر کروں گی جس کو وہ لوگ بھی پسند کریں گے جو عام طور پر بینگن کھانا پسند نہیں کرتے انہوں کو آپ چاول یا روٹی دونوں کے ساتھ لے سکتے ہیں تو چلیں ہاں یلدی سے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے جو چیزیں چاہیے وہ کچھ یوں ہیں یہ میں نے ون کیجی چکن لیا ہے آپ کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ تین بڑے سائز کے بینگن ہیں دو عدد پیاز لیے ہیں پیاز کو ہم باریک باری کار لیتے ہیں اس کو باریک باری کارنا اس لئے ضروری ہے کہ ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے تو اس طرح پیاز جب وہ جلدی فرائی ہو جاتے ہیں یہ ٹو ٹیبل سپون کے قریب گارلک چنجر پیسٹ ہے دو اٹھ ماتر ہیں اور ان کو بھی ہم سلائس کر لیتے ہیں اور یہ ہاف ٹیبل سپون رڈ چلی پاورڈر ہے یہ آپ اپنی پسند کے مطابق ڈال سکتے ہیں اور یہ ہاف ٹیبل سپون سوکھا دھنیا ہے پیسا ہوا اور یہ سوکھی میتی ہے یہ بھی ہاف ٹیبل سپون کے قریب ہے اور یہ ہاف ٹی سپون ہی ٹیرمنک پاورڈر لیا ہے یہ تھوڑا سا ہرا دھنیا ہے جو کہ ہم اینڈ پہ ڈالیں گے اس کو بھی ہم چاپ کر لیتے ہیں اب کوئی سا بھی پین لے لیں اور سب سے پہلے ہم پین کو گرم کرتے ہیں اور اس کے اندر آئل ڈال دیتے ہیں میں نے تقریبا ہاف کپ آئل ڈالا ہے آئل بھی اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آئل کو گرم کر کے اس کے اندر پیاز ایڈ کر دے اور ساتھ ہی میں نے ہاف ٹیبل سپون نمک ایڈ کیا ہے نمک ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ پیاز جلدی سے اپنا پانی ریلیس کرتے ہیں اور براؤن ہو جاتے ہیں پیاز کو ہم نے زیادہ براؤن نہیں کرنا کیونکہ جو بینگر ہیں ان کا کلر بھی تھوڑا سا بلیکش سا ہوتا ہے تو اس طرح زیادہ گرم کریں گے تو سالن جو ہے وہ زیادہ کالا سا ہو جائے گا تو بس اس کو لائٹ براؤن کریں اور اس کے اندر اب میں نے لسن ندر کا پیس ڈالا ہے اور ساتھ ہی پیسا ہوا سکھا دنیاں بھی ڈال دیا ہے اب ان تینوں چیزوں کو ہم اچھے سے فرائی کریں گے یہ طرح آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے لسن ندر کو بہت اچھے سے فرائی کرنا ہے اور اس کے ساتھ میں نے تھوڑی سی ہری مرچیں بھی ڈالنی ہے کیونکہ جب ہم لسن ندر کے ساتھ ہم سوکھا دنیاں اور ہری مرچیں ڈال کے بھونتے ہیں تو اسے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اب ہم ان ساروں کو اچھے سے بھون لیتے ہیں لسن ندر کو بہت اچھے سے بھوننا ہے تاکہ اس کا کچھاپن ہتم ہو جائے کیونکہ اگر لسن ندر کا کچھاپن نیج ہے تو سارے سالن کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے اس لئے آپ اس کو اچھے سے بھون لیں اس کو اچھے طرح بھوننے کے بعد اس کے اندر چکن ایڈ کر دیں فلیم ابھی بھی ہائی ہے اور میں اب چکن ڈال کے اس کو بھونوں گی اس کو بہت اچھے سے ہم نے بھوننا ہے اور چکن اچھے سے بھوننے کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے وہ ٹیماتر ایڈ کر دیں گے اب ہم نے ٹیماتر کے ساتھ چکن کو بھوننے اور اس چیز کا حیاء رکھیں کہ چکن جو ہے وہ نیچے نہ لگے اور اگر تھوڑا سا نیچے لگنا شروع ہو جائے تو آپ پان ٹیبل سپون کے قریب پانی ڈال سکتے ہیں اور اب اسی کے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد آپ اس کے اندر سارے سپائسز ڈال دیں یہ میں نے ریڈ چیلی پورٹر اور ٹیرمک ڈال دی ہے تو ایسے اس کو بھونتے رہیں اور ساتھ ساتھ وان ٹیبل سپون جہاں جب بھی ضرورت ہو تو پانی ڈال لیں یہ بڑی ڈیفرنسی ریسی پی ہے اور بہت کم لوگ اس ریسی پی کو جانتے ہیں اور اس کو چکن کو بھونتے بھونتے اسی دوران میں بینگن جو ہے وہ ریڈی کر لیتی ہوں تو بینگن کی اوپر سے میں نے تھوڑا تھوڑا چھلکا جو ہے وہ تار دیا ہے سارے بینگن جو ہے میں ایسے ہی ریڈی کر لیں اب ان کو سلائس کر لیتے ہیں ملکل ایسے ہی سلائس کر لیں جیسے میں نے کیے ہیں بینگن جو ہے وہ بہت جلدی تیار ہو جاتے ہیں تو ساتھ ساتھ چکن کو بھی دیکھتے رہیں تاکہ وہ نیچے نہ لگ جائے چکن خافی اچھے سے بھون چکا ہے تو اب اس کی اندر میں نے سوچی میتھی ہاتھوں کی ساتھ اچھی طرح مسل کی ڈال دی ہے سوچی میتھی کے ساتھ اس سالن کا بہت اچھا ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو اب ہم اس کو سوچی میتھی ڈال کے تھوڑی دیرے کے لیے بھونیں گے ایسے اس کو تھوڑی دیرے بھونیں اور جب اس کا آئل سیپرٹ ہو جائے تو تب ہم اس کے اندر کٹے ہوئے بینگن شامل کر دیں گے یہ دیکھیں سارے بینگن میں نے اسی دوران چکن کو بھونتے بھونتے کاٹ لیے ہیں اور اب میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے سارے بینگن اس کے اندر ڈال دیں اور فلیم جو ہے میں نے میڈیم کر دیا ہے اور یہ تھوڑا سا ٹو ٹیبر سپون کے قریب پانی ڈالا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے تو ایسے اس کو ہلاتے رہیں بینگن شامل اپنا پانی بھی ریلیز کریں گے تو اس کی اندر میں پانی نہیں ڈالوں گی بینگن اپنا ہی پانی ریلیز کریں گے اور اسی میں جیرادی ہو جائیں گے کیونکہ بینگن کے اندر کافی پانی ہوتا ہے گیروی ٹیبر سپون کے قریب پانی میں نے اور ڈال دیا ہے اور اچھی طرح اس کو مکس کریں اب ہم اس کو کور کر دیتے ہیں اور فلیم جو ہے وہ بلکل لو کر دیتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد پھر ہم اس کو دس منٹ کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے اور اس کو ایک دفعہ جو ہے وہ ہلا دیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگے ایسے ہی ہم دس منٹ کے بعد اس کو ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگے جب تک یہ پوری طرح پاک نہ جائے یہ دس منٹ کے بعد پھر میں اس کو دوبارہ سٹیل کر رہی ہوں بس آپ نے اس چیز کا حیاء رکھنا ہے کہ بینگن نیچے نہ لگے جب بھی کوئی سبزی تیار کریں گے تو اس کی اندر باہر سے پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے سبزی میں اپنا ہی اتنا اچھا سا پانی ہوتا ہے تو وہ کوشش کریں کہ وہ اسی میں تیار ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ جو بینگن ہے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں تو آپ ان کو تھوڑا سا بھون لیں اور اس کے اندر جو تھوڑا سا پانی ہے وہ ڈرائی کر لیں تو اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو ایسے بھی سرپ کر سکتے ہیں اس طرح بھی یہ بہت اچھے لگیں گے میں نے نمک چیک کی ہے نمک تھوڑا سا کام ہے تو میں نے اور ڈال دیا ہے اس کو مکس کر لیں تاکہ نمک جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے اب اس کے اندر ہم کٹا ہوا دھنیا ڈال دیتے ہیں اور یہ ساتھ تھوڑی سی ہری مچے بھی کٹ کے ڈال دیں اچھے طرح مکس کریں اور اس کے بعد دوبارہ اس کو فلیم بلو کر کے تو اس کو ڈھک کے رکھ دیں تاکہ ہری دھنیا اور ہری مچوں کا ٹیسٹ جائے وہ سارے سالن کے اندر اچھے سے آ جائے یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈھک دیا ہے ہری مچوں میں نے اس لیے نہیں ڈال لیں کیونکہ میرے پاس نہیں تھی تو اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ ڈال لیں تو یہ دیکھیں یہ سالن بیلک ریڈی ہے آئل سیپرٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو ڈیش اوٹ کر لیتے ہیں یقین کریں یہ سالن جو ہے بہت مزے کا بنتا ہے اور یہ بہت منفیز سی ڈیش ہے آپ اس کو ایک دفعہ ٹرائی ضرور کیجئے گا میں نے اس کی بینگن کے اندر زیادہ پانی ڈائے نہیں کیا اگر آپ اس کو تھوڑا ساوڈ ڈرائے کر لیں گے تو یہ اور زیادہ ٹیسٹی ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ سالن بلکل ریڈی ہے آپ اس کو رائس تندوری روٹی پھلکا یا نان کسی بھی چیز کے ساتھ سوڑ کر سکتے ہیں جس چیز کے ساتھ آپ سوڑ کریں گے اسی کے ساتھ یہ سالن بہت اچھا لگے گا اور امید کرتی ہوں کہ میری یہ والی ریسی بھی آپ کو بہت اچھی لگے گی میرے کہنے پر ایک دفعہ اس ریسی بھی کو ٹرائی ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعا ہمیں یاد رکھیے گا اللہ حافظ